جو میں نام نہیں لینے چاہتا کہ مجھ پہ الزام لگایا اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ ویڈیو کہاں ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ویڈیو تو میرے پاس نہیں ہے اس پر مجھے غصہ آ گیا کہ مجھے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں تو میں نے اس پہ تپڑوں نے جڑ دیا کہ وہ مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا امیت ہے اصل بات یہ ہے تو وہ تو ہم گتہ ہم گتہ ہو گیا وہ تپڑ کا ذکر نہیں کرنے چاہتے تھے دپریشن کا ویسے شکار تھے انہیں خطرہ لگ رہا تھا کہ وزارت چلی جائے گا انہوں کا وزارت آنی جانی چیز ہے حالانکہ وزارت کا تو کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کی وزارت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ ہے یعنی اگر ایک باقی وزیر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر آپ لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں قانون کا پہلے ہی قانون کا کتنا احترام ہے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ون ویلنگ ہو رہی ہے اور موٹر سیکل جو ہیں وہ لہریں بنا بنا کے چلتے ہیں اور ٹریفک کسی شہر کی ٹھیک رہی نہیں ہے اور دو تیائی میرا خیل میں سپیٹ رہ گئی ہے اور بھی ریاست کی رٹ کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے جو طبقہ اٹھتا ہے اسے بلیک مل کر لیتا ہے پولیس نے بلیک مل کر لیا سیسیابل سربس نے کر لیا بزنسمن نے بلیک جو آدمی چڑھے تو ڈاکٹر چڑھے دوڑے ہاؤسپٹل پہلے ہی رٹ نہیں ہے تو جب یہ مثالیں قائم ہوں گی تو پھر رٹ کہاں رہ گی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے وزیر اعلی سمیت گورنر سوید محسن لغاری سمیت ایک معزز آدمی ہے ان کے بیٹے کی شادی ہے ان کے عزیز و اقارب ہے ان کے دوست ہیں ان سب کی توہین ہوئی عساق خاکوانی صاحب ساتھ کھڑے تھے جب اسے مارا تپڑ تو وہ ان کے اوپر گرا عساق خاکوانی صاحب کے اوپر گرا عساق خاکوانی صاحب میز پہ گرے اب وہ ستر بہتر سال کے آدمی ہے صحیح اچھی ہے ماشاء اللہ ان کی لیکن ستر بہتر برس کے آدمی ہیں وہ بچ گئے یعنی میز پہ گرے نا تو میز پہ اگر اس طرح اچانک آدمی گرے تو کیا ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک وہ تو خدا کے شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا وہ جانگی ترین کے پاس کھڑے تھے اب یہ ان سب کی توہین ہے بچ دو آدمیوں کا جھگڑے اول تو ہاتھ اٹھانا جو ہے کیا جواز ہے لیکن ایف ہیٹال ایسا آپ نے کر نہیں ہے تو یہ دو آدمیوں کا معاملہ تو دو آدمیوں کے درمیان ہونے چاہیے انہیں پانچ آدمیوں کے درمیان تو نہیں ہونے چاہیے کسی کی شادی کی تقریب بھی خراب کی اس سے پہلے ایک تقریب انہوں نے برباد کی ہاں جی بلکل ایسے اور اس وقت بھی اگر اس وقت انہیں روکا جاتا انہیں سمجھایا جاتا وزیر اعظم اس کا نوٹس لیتے تو دوسرا واقعہ نہ ہوتا لیکن جب وہ فواد صاحب کو اور یہ جو پنجاب میں وزیر ہیں کمیونکیشن کے ان کو ٹائگر کا لقب دیں گے تو پھر ان کے حسل افضائی ہوگی نا پھر تو وہ یہی کریں گے بلکل ٹھیک ہے حرون صاحب وزیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اخبار نویز جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک ایسا کیا میں نے ایف آئیے اسے بھی معاملہ کیا لیکن میری بات نہیں سنی جا رہی ہے ایف آئی سے بھی کیا وزیر داخلہ سے بھی رابطہ کیا تھا اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر کے معاملے میں قانون نافذ نہیں ہو سکتا اگر وہ حق پر ہیں یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات ٹھیک کہی کہ کردار کشی نہیں ہونی چاہیے یہ تو معقول بات ہے نا بلا جواز آپ کو بغیر ثبوت کے آپ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں اور سنگین الزامات کیسے لگا سکتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر کوئی انصاف نہیں مل سکتا تو عام آدمی کوئی انصاف کہاں سے ملے گا یہ تحریک انصاف آپ نے بنا ہی کس لیے تھی انصاف تھا نہیں کس کا نام تحریک انصاف رکھا تو پندرہ مہینے میں انصاف فرام کرنے کے لئے آپ نے کون سے اقدامات کیے ہیں اب وہ کہتے ہیں میری عزت ہے برکر ٹھیک ہے ہر آدمی کی عزت ہے آہ باقی لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کتنا پولیس کو بہتر بنایا عدالتوں کو کتنا بہتر بنایا تفتیش کو کتنا بہتر بنایا ایف آئی اے میں کیا اصلاحات کی آج ایف آئی اے کا چیف انہیں کہتا ہے ہماری تو کپیسٹی محدود ہے تو محدود ہے نا کپیسٹی اس میں شک کیا ہے نہ کوئی تربیت ہے نہ کوئی آلات ہیں ان کے پاس نہ ان کی تعداد پوری ہے ٹریننگی نہیں ہے باوال بس ریاست کی ریٹی نہیں ہے تو بھائی ریاست کی ریٹ بحال کریں اور عداروں کی کپیسٹی بڑھائیں اور مقدمات فیصل ہو اب سودان جیسے پسمادہ ملک میں میں وہاں گیا تھا میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا تین دن کے اندر عام طور پر مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا ہے اچھا تین دن نہ صحیح یہ کورٹس بنائیں جسے وکیلوں نے مضامت کی اس میں ہو رہے تھے فیصلے تین تین چار چار دن میں ہو سکتے تھے وکیلوں نے مضامت کی تو پھر دو تین مہینے میں ایک مہینے میں ہونے لگے تو آپ وہ اقدامات کریں نا جی جہاں کہیں کوئی قانون کے راستے میں رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور کریں ازالہ حیثیت ورفیقہ قانون آپ بہتر بنائیں نا انہوں نے کہا فواد صاحب نے ٹھیک کہا انہوں نے کہا جی لندن میں اگر آدمی ایسی حرکت کرے اس کی جہادات بگیا کر زیادتی کرے بلکل ٹھیک تو پاکستان میں بھی یہ ہی ہونے چاہیے تو آپ کا آدمی سازی کریں سیول اداروں کو مضبوط کریں اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ جو آدمی سمجھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بھائی صاحبِ معاملہ تو وہ وکیل ہیں صاحبِ معاملہ تو جج نہیں ہوتا تو آدمی کو جگڑا میرا آپ کا جگڑا ہے تو میں کیسے جج ہو گیا یا آپ کیسے جج ہو گیا جج تو ایک سالس ہوگا یا بقاعدہ جو جج ہے وہ ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کا نظامِ انصاف تباہ ہو چکا ہے اس کی فکر وہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی فکر ہے بلکل اپنی عزت کی فکر ہونی چاہیے اور اس نظامِ انصاف کی بھی تو کوئی فکر ہونی چاہیے لیکن حرون صاحب ہمارے معاشرے سے برداشت کے элемنٹ بھی ختم ہو گیا اخلاقی طور پر ہم بہت نیچے آگئے بڑا دلچسٹ افسر گیا پی ٹی آئی کیا ایک لیٹر کو کسی نے پھون کیا بڑے اہم لیٹر کو ان سے مہاری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ کنٹینر سائیکی ہے یہ کنٹینر سے یہ سلسلہ پھیلا ہے تو جب پولٹیکل پارٹیز میڈیا سیل بنائیں گی اپنے مخالفین کی اور اخبار نویسوں کے کردار پشی کے لیے جب ملک میں ایسے ڈرامے ہو رہے ہوں گے بہن کی بیٹی کو بہو کو تو ان رشتوں کی اتنی تظلیل کی جاتی ہے یعنی وہ ایسے فکر ہیں جو دورائے بھی نہیں جا سکتے جو ٹی وی پر دکھائے ہی نہیں جا سکتے جب چینلوں سے ایسے اب پھر انہی کے یہی اداکار جو ہیں جو غلاجت پھینانے والے پھر ان کو ٹی وی چینلوں میں موقع دیا جائے گا آپ نے کب اس کو روکنے کی کوشش کی میں نے کہ شہباز شریف سب سے کہا تھا کہ آپ دو کام کر دیں آپ تو بڑی عزمت کے دابے کرتے ہیں صحیح لہور کی ٹریفیک ٹھیک کر دیں اور گندے ٹرامے بند کر دیں تو میں مانجے ہوں گا آپ کو کیا آپ کو لیٹر ہے